یہ ویڈیو کے شروع میں ایک وقت بولوں گا وہ یہ ہے بھائی کہ میں مثال کا طور پر یہ کوئی بھی میرا بھائی اگر سعودیہ کا ویزا لیتا ہے پانچ سات آٹھ لاکھ روپے آپ بھی تو ویزوں کے رئی جازی رہی ریڈ چار رہے ہیں نا ٹوٹل خرچہ میں لاکھا لکھا راؤن میں تو ٹکٹ آ رہی ہے تو ہم ائرپورٹ پر پہنچتے ہیں جدہ میں پہنچتے ہیں ریاض میں پہنچتے ہیں دماغ میں پہنچتے ہیں تو وہاں ائرپورٹ پر اترتے ہیں تو وہاں ائرپور اور اسے اگر ہمیں واپس پہنچتے ہیں تو بھائی کیا بیٹھے گی ہمارے اوپر اس بندے کے اوپر کیا بیٹھتی ہوگی آپ کو چاہے ویزر پر جائے چاہے اوگرہ پر جائے کیا بیٹھتی ہوگی اس بندے کے اوپر یہ ویڈیو میں یہ اسی چیز کے اوپر ڈسکس کرنے والا ہوں یہ نمبر ویزر سٹیپ بغیرہ کے مطلق دیکھ لیجئے مرحمن الرحیم السلام علیکم آج یہ ویڈیو میں بات کر لیں گے جی سعودی ریبیا کے ای نمبر ویزر سٹیمپڑی ہو رہا ہے میری یاد تو بھی یہ تھوڑی نساز ہے آباد بہاری ہے اس کے لیے مذہر دکھواؤں اگر اتنا اچھا نہ سنائی دے آپ کو بات کریں گے کہ ایک مسئلہ جو بھائیوں کے ساتھ پیش آ رہا ہے میں اس کے اوپر روشنی ڈالنے کے کوشش کروں گا دیکھیں سعودی ریبیا سے سب سے پہلے میرے پاس یہ پاسکوٹ ہے جی میرے ٹھیک ہے جی اور میں ابھی ایک چیز میں دیکھ رہا تھا یہ ہے بھائی ٹھیک ہے جی ہے کیا یہ سرین ائر لائن کی ٹکڑ لے کر میں آیا تھا لاسٹ ٹائم جب آپ کے ساتھ وہ ویڈیو میں شیئر کی تھی میں پہلے تو یہ چیز دیکھ رہا تھا آپ کو یہ چیز پھر بتاتا چلوں اس میں ستر کلو بزن تھا ہمارا ستر کلو ساڑھے چار سو ریال کی ٹکڑ لی تھی بہت سے بھائی یہ نے میری ویڈیو دیکھ کر یہ پرچیس بھی کی اور جس فلائٹ سے میں آ رہا تھا اسی فلائٹ میں مجھے تین چار بندے ایسے بھی ملے جو مجھے وہیں ایرپورٹ پر ملے اور مجھے بھول رہے تھے کہ تمہاری ویڈیو دیکھا ہم نے ٹکڑ لی ہے اگر کوئی مسئلہ ہوا تو تم کو پکڑے گی یہی پر برحال خیر ہو آپ سے پہنگ گیا لیکن ان لوگوں نے ساڑھے پانسو میں لی تھی تھوڑی لیٹ بک کی تھی میں نے تھوڑی دیر پہلے تھوڑی یعنی چند دن پہلے بک کی تھی ساڑھے چار سو ریال میں ستر کیجی پلس سیون کیجی ہینڈ کیری تو برحال جی یہ تو آپ کو ایسے میں ایک بات بتا رہا تھا ٹکٹیں اتنی سستی بھی ہو جاتی ہیں کچھ دنوں میں تو اگر ہم بات کریں گے اس موضوع کے اوپر جو آپ کو میں بتانے لگا ہوں اس میں دو پیپر ہیں جی کن بھائیوں کے لیے دونوں لازم ہیں یہ سن لیجیے گا سمجھ لیجیے گا اگر آپ کا ویزہ سٹیمپ نہیں ہو رہا ہے آپ کا ای نمبر نہیں لکھ رہا ہے ای نمبر نہیں نکر رہا ہے یہاں ویزہ کا وقالہ نہیں بڑھ رہا ہے تو کیا یہ مسئلہ تو نہیں ہے آپ کے ساتھ اور اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے جو میرے بھائی سعودیہ سے آئے ہیں جی سفارہ سے یہ اوپس بنا کر حروب کی صورت میں یا حروب کی صورت میں ڈیپورٹ ہوئے ہیں یا ترہیل ہوئے ہیں یا بدون کفیل پ پکڑے گئے اور ڈیپورٹ کر دیا یا بھائی اکام ایکس پیر تھے جنٹ کو پیسے دے کر آگئے یا اکام ایکس پیر تھے سفارہ سے جا کر خروج لگوا کر آگئے وہ تمام بندے وہ تمام اسی زمرے میں آئیں گے خاص کا ای نمبر والے جن کے ای نمبر نہیں نکر رہے ہیں یا ویزہ سٹیمپ نہیں ہو رہے ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو کافی کار آمد ہے اس کی بھائی وجہ یہ میں بتاؤں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ مسئلہ ہوا آپ کے ساتھ تو آپ کا بھائی ای نمبر نہیں پھر ہی نمبر کیا ویزہ سٹیمپ نہیں ہوگا سب سے پہلے تو یہ پیپر ہے جی یہ خروج والا پیپر ہے بھائی جوازات خروج والا پیپر بولتی ہے اسے ٹھیک ہے اس کے مطلق ہم کام کرتے ہیں میں آپ کو پیپر دکھانے کا صرف مقصہ یہ تھا جی کہ آپ بھائی بھائیوں نے اگر خروج والا پیپر نکلوانا ہے نہ پنا تو اس ٹائپ کا ہوتا ہے جس کے بیک سائیڈ کے اوپر بقائدہ جوازات کی مور شدہ ہوتا ہے یہ پیپر اور دوسری بات یہ ہے بھائی ایک چیز اور کلیر کر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ خروج والا پیپر آپ کو جوازات سے ملے گا ایک آؤٹ پاس ملتا ہے اکثر بندے اسے خروج والا پیپر سمجھ لیتے ہیں وہ نہیں ہوتا ہے یہ کیوں آپ کو خروج والا پیپر میں بھول رہا تھا یہ اس لیے بھول رہا تھا کہ یہ بھائی آپ نے سعودی عبید سے جب آنا ہے آپ نے ساتھ میں لے کر آنا ہے نہیں لے کر آئے یا آپ نکلوانا چاہ رہے ہیں وہاں پر بھی رہ کے تو ہم سے بھی نکلوا سکتے ہیں وارس اپ نمبر آپ کو دکھا رہا ہوں میں ٹھیک ہے یہ خروج نیو ویزا پرچیس کریں گے نا تو یہ پیپر آپ کو یہ خروج والا لازم چاہیے یہ ایجنسی والا جو ایجنٹ آپ کا ہوگا نا وہ آپ کو بول دے گا یہ خروج والا پیپر اپنے لائیں تو وارس اپ نمبر میں نے آپ کو دکھایا ہے آپ نے اگر یہ نکلوانا ہو تو ہم سے نکلوانا سکتے ہیں نمبر دو ہے جی یہ پیپر یہ ہے کیا ٹھیک ہے میں مختلف ویڈیوز میں بتا چکا ہوں اس کے مطلق ذکر کر چکا ہوں اگر اس پر اس پیپر کے مطلق میں یہ بولوں نا یہ بھائی آپ سند ہے سند جیسا کہ میٹر کی آپ لے لیں جیسے آپ نے جینئر کا ڈپلومہ کیا وہ لے لیں آپ نے سعودی ریبیا میں کسی بھی چیز میں مثال کا طور پر آپ نے رخصہ بنا رہی ہے سائق شاہنا کا یا سائق خاص وغیرہ کا تو وہ آپ کے پاس آگیا یہ پیپر کی وہ اہمیت ہے کن کے لیے جو میں پہلے بندے بتا چکا ہوں سعودی ریبیا سے کیسے ہیں جن کے ہی نمبر نہیں کرے ہیں اسے بولتے ہیں جی مطار والا پیپر اچھا بھائی تو کال کر لے دمیان میں اسے بولتے ہیں جی سوری اسے بولتے ہیں بھائی مطار والا پیپر اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس پیپر سے یہ چیز کلیر ہوتی ہے کہ آپ کے اوپر سعودی ریبیا میں ابھی کوئی کسی قسم کی ببندی باغی ہے یا ختم ہو چکی ہے ہوتا کیا ہے ساتھ میں آپ کو ایک ویڈیو یا پیکچر میں دکھا رکھا ہوں میں ایک بھائی کو حال ہی میں میں نے وی� کی دمام ایئرپورٹ پر پہنچے اترے ہیں وہاں پر ان کو بٹھا لیا اور میرا خیال ہے کہ آٹھ سے تس گھنٹے بعد انہیں واپس ڈیپورٹ کیا گیا پاکستان میں مجھ سے رابطہ کیا گیا وہاں سے مجھے ویڈیو بنا کر بھی سینڈ کی گئی یہ ایک روم میں ہمیں بٹھایا ہوا ہے اور یہی سے واپس بھیج دیں گے انٹر نہیں ہونے دیا گیا ہے کیوں بھائی 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 دیکھیں ویزا لے لیا اور پتہ کیا نہیں مثال کا طور پر حروک تھا یہاں اس پارا سورپس بنا کر آ راiffs کرتا گیا ایک آ میک میکس پھیکڑا گئی ہے جیل سے آ گیا میں نے آ تو گیا ہوں تو ابھی میرے تو یار تین سال ہو گئیں میرے میرے پر تین سال مبندی تھی یا مجھے پانچ سال و میرے پر تو پانچ سالت Eddie ڈی تو میں تو آب ہی جا سکتا ہوں یا ایک سال ہوا ہے تو میں دیکھیں اس پیپر کا فائدہ یہ ہے کہ اس پیپر سے یہ چیزیں کلیر ہوگی کہ آپ کے اوپر ابھی کوئی پبندی ہے یہ ختم ہو چکی اگر تو ختم ہو چکی آپ نیو ویزا لیں یہ پیپر کلیر آپ کو بتا بھی جائے گا نیو ویزا لیں سفر کریں کوئی مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے وارس اپ نمبر آپ کو پھر دکھا رہا ہوں اگر آپ نے یہ نکروانا ہو پھر بھی ہم سے رافتہ رافتہ کر سکتے ہیں میں الحمدللہ یہ کام بھی کرتا ہوں ساتھ میں ہم گھرنٹی دیتے ہیں جس بندے کا پیپر کلیر آتا کہ بھائی تو سفر کر سکتا ہے کوئی کسی قسم کی مشکل نہیں اس ہر ایک چیز کے ہم ذمہ دار ہیں اگر اس پیپر کے اوپر پبندی آجاتی ہے تو پھر یہ بھی میں سعودی سے کلیر کرواتا ہوں کہ یہ بندہ جس کا ہم نے پیپر نہیں کرواتا ہے نکلویا ہے یہ سعودی ریبیا میں ممکن کب تک آ سکتا ہے ٹھیک ہے یہ چیز بھی ساتھ میں نکلواتے ہیں سعودی سے پوچھ کر بندوں کو بتاتے ہیں وہ دیکھیں آپ نے ویزا لینا ہے پانچ ساتھ آٹھ لاکھ روپے ابھی جو ویزوں کر رہے ہیں ای نمبر نہیں نکل رہے ہیں لیکن الحمدللہ انشاءاللہ تعالی آنے والے چند دنوں میں یہ ویزے کچھ بندوں کی نمبر نکلنا شروع ہو چکے ہیں لیکن ویزے سٹیپڑی ہو رہے ہیں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا آپ نے ویزا لینا ہے چند ہزار روپے پہلے لگا کرنا اپنا یہ سٹیٹس چیک کروالے کیا آپ جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے پیسے بھی ایک طرف کرتے کھلی ویلی آپ کو اگر ائرپورٹ سے واپس بھی دیا تو بھائی بندے کو کیا بندے کے اوپر کیا پیٹی ہے اس بندے کے اوپر جس کو ائرپورٹ سے واپس بھی جائے تو ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ آپ آئیوں کو اپ ڈٹ کر دوں اگر ای نمبر وغیرہ کوئی ایسیو چار رہا ہے یا آپ ان میں سکوئی پیپر چاہتے ہیں تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر ای نمبر وغیرہ آپ کو دکھاتے ہیں